موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین یہ پرسو کی ویڈیوزیں پرسو میں گئی تھی بزار اور بزار میں بہت سارے تھے کام میرے نہیں میری سسٹر کے کام تھے اچھا اس کے ساتھ پھر مجھے بھی جانا پڑا چلو لگے ہاتھو میں نے بھی ایک چیز لے لی کیونکہ مارکیٹ آج کل گرمی ہے جانے کا دل نہیں کرتا تو میں نے سوچا اگر اس کے ساتھ جاؤں گی تو میں اپنے لیے بھی جو میں نے لینی ہے چیزیں تو وہ میں لے لوں گی کیونکہ میرے پاس کچھ ڈریسز رکھے تھے اس کی لیسز وغیرہ بھی لینی تھی اور درزن کے پاس بھی جانا تھا اور اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں لینی تھی تو میں نے سوچا چلو کر رہی لیتے ہیں یہ شاپنگ کراکری کی شاپ پہ آئی تھی میں نے یہاں سے ایک توا لیا تھا چھا میں آپ لوگ کو نیکسٹ آگے جا کے دکھاؤں گی کہ میں نے ایک ایسا لیا تھا اور کافی دنوں سے میرا موٹ تھا کہ میں تول ہوا اور آج جب میں نے لے لیا تو میرا بہت دل خوش ہوا چلو میں نے اسے پرچیز کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو اپن یہ جیسے پلیٹیں ملتی ہیں وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی تو وہ بھی میں نے پرچیز کر لی اور یہاں پہ خوبصورہ ٹی سیٹ رکھا تھا پھر میں نے بلیک والا تو میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا پرائز ہے تو اس نے کہا یہ ایٹین تھاؤزنڈ کا ہے تو میں چھپ ہو گئی اور پیچھے ہی ہو گئی میں نے کہا اتنا مہنگا ہماری پون سے تو بہتی دور ہے یہ اور ماربل کا بنا ہوا تھا بہت زیادہ نفیز تھا زیادہ سی بات ہے پھر یہ تو مجھے لگتا ہے دیکوریشن پیس کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ گھر کے لئے تو استعمال کرنا کافی زیادہ مشکل تھا اور رسکی تھا اچھا یہاں پہ بات سیٹ بھی دیکھ رہی تھی میں نے کہا لے لیتی ہوں لیکن پھر سوچا یہ سردیوں میں اگر لے لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سردیوں میں جب گزر وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کے لئے پھر استعمال ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے لئے سسٹر کے گھر آ گئی تھی بھانجی سے کہا کہ چلو درزن کے پاس چلتے ہیں تو اس نے کہا پھر ہم نیکسٹ مارننگ چلیں گے کیونکہ آج کال اس سائٹ پہ بہت زیادہ گرمی ہے آپ لوگ بتائیں آپ کی سائٹ پہ کس طرح کی گرمی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعایت کے تھوڑا سا موسم ہی تھنڈا ہو جائے بہت مشکل سے گھر سے نکلی تھی دیل کو منا منا کے چلو چلی جاؤں چلی جاؤں ورنہ گرمی میں یقین کریں گھر سے نکلنے کا دیل ہی نہیں کرتا یہ شام کے چھے بجے تھے جب میں سسٹر کے گھر بیٹھی تھی اور پھر جب میں گھر سے باہر نکل آؤں امی کے گھر بھی بیٹھتی ہوں پھر آج مارکیٹ بھی جانا تھا تو پھر گھر بتا کے آئی تھی آج میری کوئی ککنگ نہیں ہوگی ہم بزار سے ہی کچھ نہ کچھ لے لیں گے ادھر وائز تو آپ نے میرے ویلاغ میں دیکھا ہی ہوگا کہ ہم بزار سے بہت کم ہی چیزیں لیتے ہیں اچھا یہاں پہ سسٹر نانٹی کی کھا رہی تھی تو اس نے کہا تم بھی کھا لو تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھا رہی اچھا یہاں پہ میں یہ طوال آئی تھی بڑے سائز کا تھا جو میرا پچھلا طوینا اس سے بڑا سائز ہے تو آج نہ مجھے ناشتہ بنانے میں اتنی خوشی کوئی محسوس ہو رہی تھی بہت زیادہ اچھا پھر سوچا اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کیونکہ کافی بسلہ ہے اس چیز کا کہ مجھ سے کبھی روٹی سیدھی بنتی ہی نہیں ہے اچھا میں ایون کے رولنگ پین بھی استعمال کر لوں چکلا بیلن بھی استعمال کر لوں تھا لوں تو اس سے بھی میری روٹی سیدھی نہیں بنتی پتہ نہیں کیوں کورنر اس کے بہت موٹے ہو جاتے ہیں میں نے سوچا آج تبا لائی ہوں تو شاید اچھی اچھی روٹیاں بنیں گی لیکن پھر وہی حال تھا بلکل ٹیڑی میڑی سی بنیا لیکن روٹی کی جو شکل تھی نا اسے دیکھ کے میرا دل پوش ہو گیا اور طوے پہ جو بنا رہی تھی نا اس سے مجھے کافی اچھا محسوس ہوا اچھا ناشتے کے لئے میں نے لسی وغیرہ بھی بنا لی تھی اور چنے وغیرہ منگوا لیے تھے مارکیٹ سے بس یہ حقیقت ہی ہے مجھ سے گولڈ روٹی نہیں بنتی یہاں پہ دیکھیں ایک گولڈ روٹی فائنلی بنی گئی بس دل میرا بڑا خوش تھا طوے کو دیکھ کے کہ میں نے کافی عرصے سے جو سوچا ہوا تھا نا وہ میں لے کے آئی بڑے والا اچھا جو کورنر والا لینا بھی چاہ رہی تھی اس کے پاس تھا نہیں ورنہ شاید میں وہ لے لیتی جو پین کی طرح ہوتا ہے اچھا یہاں پھر میں نے چائے وغیرہ ٹھہرا دی تھی تو یہ تو ہزبنڈ اور امار کے لیے تھی چائے اس کے بعد پھر میں نے اپنی تھوڑی پتلی کر لی تھی پتلی چائے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا میں چائے کے اندر کافی سارا پانی ڈال کے پھر اس کو اپنے لیے تیار کرتی ہوں کیونکہ جو گاڑی چاہے ہیں وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی پہلے تو میں بہت زیادہ چائے پیتی تھی دن میں چار پانچ دفعہ جب سے ڈاکٹر نے منا کیا ہے تو میں ون ٹائم ہی پیتی ہوں اور اسی طرح بنا کے پیتی ہوں اچھا یہ پھر نیکس ڈے کا کلپ ہے ہم درزن کے پاس آگئے تھے کپڑے سیلوانے کے لیے میں نے کہا اس کو دے دیتی ہوں مجھے ون ویک میں ہی یہ سٹیچ کر کے دے دے اور یہ کافی دور تھا درزن کا گھر کیونکہ میں نے سونا تھا اس کی سٹیچنگ اچھی ہے تو میں نے سوچا ٹیلر کو پیسے بھرنے کی بجائے اگر میں اسی کے پاس چلی جاؤں تو زیادہ بہتر ہے چلو ایک آج بار چکر لگا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دور ہے گھر تو اچھا آپ یقین نہیں کریں گے یہ ہانڈی لائیں ہیں ہزمن تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سونا اس کے اندر کھانا بہت اچھا بنتا ہے تو آتے جاتے نا انہیں پتہ نہیں کہاں سے شاپ پہ نظر آئی تو انہوں نے یہ پرچیس کر لی پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے کے جاتے تو میں اپنی پسند سے لاتی پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر سرسو کا تیل لگا کہ سرک دو چوبیس گھنٹے کے لیے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیا سرسو کے تیل کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کے اندر میں سالن وغیرہ بناوں گے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہیں ٹوٹنا جائے پھر اس کے نیچے مٹی وغیرہ بھی لگانی پڑے گی تو وہ بھی میں نے مگوانی ہے ابھی تو فیلحال میں نے اس کے اوپر سرسو کا تیل لگا دیا اچھا میں نے سونے ہے کہ اس کے اندر سالن کافی زیادہ اچھا بنتا ہے اور ٹیسٹی بنتا ہے اور جو اس کے اندر بنا کے دیکھے تو پھر اسے کسی اور چیز میں مزا نہیں آتا آپ بتائیں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا ایکسپیرنس ہے آپ لوگوں نے کبھی اس میں کھانا وغیرہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا تو مجھے بتائیے گا اس کی پریکیوشنز کیا ہیں اس کو کیسے میں سیو رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے جب ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گے میں نے اس کے اندر کیا بنایا اور میرے ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگے تو لائک کر کے جائیے گا کمنٹ بکس میں مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں اور میرے سب چینل پر جو نیو ہیں واج کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو ان سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر کے جائیں جو آرڈ ریڈی سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ